عوامی لیبارٹریز میں جڑی بوٹیوں اور دیگر قدرتی اجزاء سے ہربل پرڈکٹس بنانے کا عمل شروع ہوتا ہے آر این ڈی ڈی پارٹمنٹ سے جہاں پر کالیفائیڈ فارما کاغنوسسٹ پودوں اور جڑی بوٹیوں پر تحقیق کرتے ہیں مختلف مشینوں کے ذریعے راو مٹیریل ایویویشن اور فائنل پرڈکٹ کا کالیٹی چیک بھی کیا جاتا ہے راو مٹیریل سٹور میں قدرتی جڑی بوٹیوں اور مختلف اجزاء کو بڑی مقدار میں سٹور کیا جاتا ہے قدرت کے خزانوں کو ٹیبلٹ کی شکل میں ڈھالنے کے لیے سب سے پہلے راو مٹیریل سٹور سے لائی گئی جڑی بوٹیوں کو گرائنڈنگ مشین میں پیس کر دانے دار گرینیلا بنائے جاتا ہے الیکٹرک ہیٹنگ مشین کی مدد سے اس کے مویسٹر کو مینٹین کیا جاتا ہے گرینیولیشن پروسس کے بعد مٹیریل کو خاص مشین میں ڈال کر ٹیبلٹ کی شکل میں ڈھالا جاتا ہے تیار ٹیبلٹ کو خوش ذائقہ اور زیادہ پر اثر بنانے کے لیے کوٹنگ پروسس سے گزار کر فلنگ سیکشن میں ڈیجیٹل مشین کی مدد سے ڈبیوں میں پیک کیا جاتا ہے کچھ ہربل پروڈکٹس کی فلیکسیبل ڈوز کو مدد نظر رکھتے ہوئے عوامی لیبارٹریز کے پاودر سیکشن میں گرائنڈ کی گئی جڑی بوٹیوں کے پاودر کو ڈیجیٹل مشین کی مدد سے ڈبیوں میں پیک کر دیا جاتا ہے عوامی لیب کے لیکوڈ سیکشن میں بیک وقت مختلف اقسام کے ہربل آئل، سیرپ اور خالص شہد کو پروسس کر کے پیک کیا جاتا ہے ہربل آئل کے لیے کالٹی ڈپارٹمنٹ سے اپروف جڑی بوٹیوں اور دیگر اجزاء کو پریسنگ مشین سے گزار کر خالص تیل نکالا جاتا ہے لیکوڈ فلنگ سیکشن میں ہربل تیل اور سیرپ کے ساتھ ساتھ خالص شہد کو بھی امپیورٹیز سے باک کر کے ایک خاص مشین کی مدد سے شیشے کے گلاس میں پیک کیا جاتا ہے آخر میں تمام تیار پروڈکٹس کو پیک اور ریپ کر کے ویر ہاؤس بھیجوا دیا جاتا ہے یوں یہ تمام ورلڈ کلاس ہربل پروڈکٹس نہ صرف پاکستان میں سپلائے کی جاتی ہیں بلکہ دنیا کے بیشتر ممالک میں ایکسپورٹ بھی کی جا رہی ہیں With the proud tag of Made in Pakistan موسیقی